السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی پیشی ہوئی اس پیشی کے آخر میں جب قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کے درمیان مقالمہ ہوا تو اس میں عمران خان نے انہیں بتایا کہ ان کے بہت سارے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پینڈنگ ہیں اور انہوں نے ان کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعداہ کی آج بہت بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑی خبر سپریم کورٹ سے ہی ہے جب سپریم کورٹ کے تمام کے تمام ججز بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت سیریس معاملہ ہے کوئی بہت حساس معاملہ ہے یا اس میں کوئی آئینی تشریع درکار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینن گیا اور بلے کے نشان چھیننے کے بعد سارا تماشا شروع ہوا اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملی اور بلے کا نشان چھیننے کا عزاز جناب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے نام ہمیشہ رہے گا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی مخصوص سیٹیں بھی ان کو نہیں دیں پھر انہوں نے اس معاملے کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی ان کی بات نہیں سنی پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ میں جسٹس حتر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے کو موطل کیا اور ساتھ یہ کہا کہ جو ارکان پارٹی کا پارٹ بن چکے ہیں وہ کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے تو اس طرح سے شہباز شریف کی حکومت جو ٹو تھرڈ مجورٹی کی کوشش کاریتی فارغ ہو گئی ٹو تھرڈ مجورٹی جیسے ہی ان کے ہاتھ سے گئی اس سے واضح ہو گیا کہ قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی یہ الگ بات ہے کہ پھر خبریں آنا شروع ہو گئی کہ قاضی صاحب خود بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اب یہ معاملہ کافی دنوں سے سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھا اب کیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں ملیں گی نہیں ملیں گی کیا وہ خالی رہیں گی کیا یہ غلط فیصلہ تھا کیا یہ صحیح فیصلہ تھا یہ ایک آئینی تشریح ہے اور آئینی تشریح کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے تمام دستیاب ججز پر مشتمل ایک فل کورٹ بنا دی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں تیرہ ججز آویلی بل ہیں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں ججز کی کل آسامیاں سترہ ہوتی ہیں لیکن اس وقت تین آسامیاں خالی ہیں چودہ ججز آویلی بل ہیں ایک ججز مسررت حلالی جنہیں دل کی تکلیف ہوئی وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں یا آپ یوں کہیں بیڈ ریس پر ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس وقت کام نہیں کر رہی تو باقی تیرہ ججز رہ گئے ہیں تو سپریم کورٹ نے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشیصوں کے معاملے پر فل کورٹ تشکیل دے دی ہے آٹھ مہینے قبل اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر فل کورٹ بیٹھی تھی اب اس میں کون کون شامل ہے اس میں چیف جسس قاضی فائزی سے شامل ہے ویسے آپس کی بات ہے قاضی صاحب نے ہی تو بلے کا نشان چھین کر یہ فساد کھڑا کیا اور بلے کا نشان چھیننے کے بعد یہ سارے کا سارا بہران انہی کے فیصلے سے پیدا ہوا تھا اور اسی فیصلے پر ہی وہ پھر برطانیہ میں خات لکھ کے اپنی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں اور اس وقت وہ شدید تنقید کی ذات میں ہے سوشل میڈیا پر انہیں نیم ایڈ شیم کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے جب سپریم کورٹ ایک خات لکھ رہی ہے تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ خود ایک پارٹی ہے بارل اس فل کورٹ میں قاضی فائزی سار نمبر ایک جیسے منصور علی شاہ نمبر دو جیسے منیب اختر نمبر تری جیسے یای آفریدی نمبر فور جیسے امین الدین خان نمبر فائی جیسے جمال خان مندوخیل نمبر سکھ جیسے محمد علی مذر نمبر سیون جیسے آئیشہ ملک نمبر ایٹ جیسے اتر من اللہ نمبر نائن جیسے حسن عزر وحید نمبر ٹین جیسے شاہد وحید گیارہ نمبر پہ ہیں جیسے ارفان سعادت بارویں پہ جیسے رحیم اختر افغان تیرے وحید نمبر پہ ہیں ناظرین کلام اس میں ایک خاص بات ہے ہم نے ایک طویل عرصے کے بعد جیسے منیب اختر اور جیسے آئیشہ ملک کو قاضی فائزی سار کی عدالت میں دیکھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد قاضی صاحب نے کسی بھی بینچ میں جیسے آئیشہ ملک کو نہیں بٹھایا کیونکہ ان کے سوالات بڑے ویلیڈ اور چپتے ہوتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ فل کورٹ بنی کیوں ہیں حسنات ملک کے مطابق کیونکہ ایک کمیٹی ہوتی ہے پریکٹریس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد جو بینچ کا فیصلہ کرتی ہے تو وہاں پہ دو ججیز جس میں قاضی فائزی سار اور جیسے منصور علی شاہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو اس وقت تمام دستیاب ججیز ہیں ان پر مشتمل ایک فل کورٹ بنا دی جائے چونکہ یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے لیکن جس منیب اختر نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ آپ یوں کریں کہ جو سات سینئر ججیز ہیں سپریم کورٹ کے ان سات سینئر ججیز پر مشتمل لارجر بینچ بنا دیں اور وہ لارجر بینچ اس کا فیصلہ کرے لیکن بلاخر چونکہ میجورٹی دو ججیز کی تھی تو ان دو ججیز نے اب اس بنیاد پر فیصلہ کیا ہے کہ اب اس معاملے کو فل کورٹ سنیں گی اور فل کورٹ سننے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ معاملہ ونس اینڈ فر آل سیٹ ہو جائے گا اب کب کیس لگے گا تین جون کو سماعت کے لیے یہ کیس مقرر ہو چکا ہے تین جون کو زیادہ دور نہیں ہے تین جون کو دیگر بہت سارے کیسز بھی ہیں تین جون کو ہی سائفر کا کیس ہے تو عمران خان کے لیے یہ ایک بڑا دن ہے اس کے علاوہ سیٹوں کے حوالے سے اس لمباد ہائی کورٹ میں جو ججیز ہیں وہ تین سیٹوں کے حوالے سے بھی فیصلہ دیں گے اب اس میں ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہوگا کہ صرف تحریکین صاحب کی سیٹوں کی نظر سے آپ اس کیس کو نہیں دیکھیں گے کہ آیا پاکستان تحریکین صاحب کو سیٹیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی آپ اس کو یوں بھی دیکھیں گے کہ کیا حکومت کو واپس دو تہائی اکثریت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی اگر مل رہی ہے تو کیا قاضی فائزی صاحب کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے کہ نہیں یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے تو اگلے چند دنوں میں ہوففولی تین جون یعنی منڈے سے یہ کیس ٹیک اپ ہوگا اگر یہ کیس ٹیک اپ ہوتا ہے تو کیا اس کو روزانہ کی بنیاد پر چلایا جائے گا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دوسری جانب عمران خان کی ویڈیو کا ٹویٹر پر شور مچا ہوا ہے تو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ایکٹیو ہوا چھبیس مائی کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے 29 مائی کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اس کی انکوائری لانچ کرتا ہے اور کل انہوں نے جیل میں تحقیقات کے لیے درخواست دے دی جاج صاحب کو کل انہوں نے جوڈیشل میجسٹریٹ اسلامباد سے رابطہ کیا اور عدالت نے بھی کل ہی ان کو اجازت دے دی جس کے بعد اب اندازہ کریں کہ رات کو ہی ایف آئی اے کی ٹیم اڈیالا جیل پہنچ گئی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ایفیشل ٹویٹر ہینڈل سے ریاست مخالف بالخصوص پاک فوج کے خلاف پروپوگینڈا کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو کے ذریعے آرمی کے خلاف پروپوگینڈے کے ذریعے حقائق کو توڑ مروڑ کر آفیسز اور جوانوں میں بغاوت اور اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے ذریعے مختلف ریاستی اداروں میں تفریق بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ویڈیو سریحا پیکا آڈینیس دو ہزار سترہ کی خلاف ورزی ہے جس کی تفتیش ہونا لازم ہے اس لئے عمران خان تک تفتیش کی رسائی دی جائے اب عدالت نے اس کی اجازت دے دی یہ رات کو جیل پہنچ گئے لیکن عمران خان نے شاملے تفتیش ہونے سے اور ایف آئی اے کی ٹیم کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے صاف انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جب تک میرے وقلا موجود نہیں ہوں گے میں کسی طور پر بھی آپ کو جواب دے نہیں ہوں اس کے بعد ایف آئی اے نے ایک تحریری جواب بھی عمران خان کا حاصل کیا تحریری جواب کیا ہے جو ان کا اجازت نامہ ہے اس پر عمران خان نے اپنے کومنٹس لکھے ہیں اور ساتھ سائن کیے ہیں اس میں چونکہ اجازت مانگی گئی تھی تو عمران خان نے نیچے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے وقلا کی موجودگی میں جواب دوں گا اور آپ جسی الزام کا ذکر کر رہے ہیں وہ بہت بےہودہ ہے تو عمران خان ایبسلیٹلی نوٹ کا پہلے نعرہ لگاتے آئے ہیں اب نئی ٹرم آگئی ہے ایبسلیٹ نونسنس اور ایبسلیٹ نونسنس والا ہیش ٹیگ اس وقت پاکستان میں ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے پھر ایک اور اہم ڈیویلپمنٹ ہے جو اسلامباد سے ہے پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے اور جلسے کے حوالے سے ان کو انتظامیہ اجازت نہیں دے رہی اور انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی سی کو کہا تھا کہ آپ فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے اجازت دیں تو اب بتایا گیا تھا کہ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو کلیرنس نہیں دے رہے لیکن بلاخر ڈی سی اسلامباد نے پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اس سلسلے میں اسلامباد ہائی کورٹ کو بھی باقیرہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ ہم نے عدالت کے حکم پر عمل درامت کر دیا ہے ڈی سی اسلامباد نے پاکستان تحریک انصاف کو روات جی ٹی روڈ پر جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے لیکن اس وقت امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ روات میں جلسہ ہے پریڈ گراؤنڈ میں ہے یا پاکستان تحریک انصاف یہ جلسہ کیسے کرتی ہے کتنا بڑا جلسہ کرتی ہے یہ بڑی اہم بات ہوگی اور اگر اتنے عرصے کے بعد میرا خیال ہے تحریک انصاف کو کھل کے موقع مل رہا ہے میرا نہیں خیال کہ آپ روک سکیں گے لوگوں کو یا لوگ نہیں آئیں گے یہاں تو عمران خان کی ایک تصویر سے اتنا خوف ہے تو کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جلسے کی اجازت دیں اور یہ گرفتاریاں نہ کریں یا رکافٹیں کھڑی نہ کریں تو جون آ چکا ہے اور جون میں یہ جلسہ ہونا ہے تو آنے والے چند دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ حکومت اور فیصلہ ساز یا کمپنی سرکار اس جلسے کو فیل کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا